دوستو سبکرائب کیجئے ٹیک کردو کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو ہلو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کیوں موبائل ڈیول ون کی تو اس موبائل فون کا کافی چرچہ ہے سوشل میڈیا پر ٹی وی پر اور یوٹیب کے اوپر تو ہم نے سوچا کہ کیوں نے اس موبائل کا بھی ریویو کیا جائے ہمارے چینل کی طرف سے تو چلیے فرنس ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنس میرا نام ہے ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کردو دوستو اگر بات کی جائے اس موبائل فون کے فیچرز اور سپیسیفکیشن کی تو اس کے اندر کوئی بھی اتنے زیادہ بڑے فیچرز اور سپیسیفکیشن نہیں ہے بلکہ جو اس کی پرائس ہے صرف اور صرف اسی وجہ سے ہی لوگ اس موبائل فون کی بات کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا فیمس ہو رہا ہے سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے اوپر تو فرنس چلیے ہم اس کے فیچرز اور سپیسیفکیشن کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی پرائس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو فرنس جو سب سے پہلے بات آتی ہے ڈسپلی کی تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے 5.0 انچ کا IPS فل ایچڈی ڈسپلی اس کے ساتھ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے اپریٹنگ سسٹم کی تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے 7.0 انڈروائیٹ نوگیٹ اپریٹنگ سسٹم جو کہ کافی اچھا ہے جتنے بھی ہمارے لیٹس موبائل فون آ رہے ہیں اس کے اندر 7.0 آپریٹنگ سسٹم بھی یوز ہو رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی ریم کی تو ریم کے اندر آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی خاص فیچر نہیں ہے اس کے اندر تو یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف 1 جی بی ریم مل رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی روم کی یعنی انٹرنل میموری کی تو انٹرنل میموری کے اندر بھی آپ کو بہت کم انٹرنل سٹوری مل رہی ہے آج کے حساب سے یعنی جو لیٹس موڈل آ رہے ہیں ان کے حوالے سے تو یہاں پہ آپ کو 8 جی بی روم مل رہی ہے یعنی انٹرنل سٹوری مل رہی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اس موبائل فون کے کیمرہ کی تو کیمرہ کے اندر آپ کو جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ بھی 5 میگا پکسل مل رہا ہے اور جو بیک کیمرہ ہے وہ بھی 5 میگا پکسل ہی مل رہا ہے تو اس لحاظ سے بھی اس کا کیمرہ بہت ہی ناکس ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب نوکیا 6 نوکیا 5 وہ مہنگے سیٹ ہیں لیکن ان کا جو کیمرہ ہے آج کل سبھی لوگ زیادہ بڑے کیمرے کو پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس پرائز کے لحاظ سے اس کا کیمرہ اچھا ہے لیکن اوورال اگر ہم لوگ سمارٹ فون کی بات کریں تو یہ بہت ہی کم ہے دوستو اب بات آتی ہے اس کے دوسرے ہائی اینڈ فیچرز کی تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس موبائل فون کے اندر بھی آپ کو دوسرے سمارٹ فون کی طرح ہی ہائی اینڈ فیچرز ملتے ہیں جیسا کہ وائی فائی بلو ٹوٹھ جی پی ایس اور اس کے علاوہ جیو ٹیگنگ اور جی پی ایس بھی آپ کو اس موبائل فون کے اندر دستیاب ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں بیٹری کی جو کہ کسی بھی سمارٹ فون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس موبائل فون کے اندر کافی چھوٹی بیٹری استعمال کی گئی ہے یعنی 2000 mAh کی بیٹری ہے میں اگر آپ لوگوں کو ہونیسٹ اس کے بارے میں سجیسٹ کروں تو یہ بیٹری بہت ہی کم ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ لوگ اگر دو گھنٹے کی گیم کھیلیں گے دو گھنٹہ گیم کھیلیں گے تو یہ بیٹری زیرو پرسنٹ ہو جائے گی تو اس وجہ سے میں اس کو سمال بیٹری کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ پرائیس بات کرتے ہیں جو کہ سب سے انٹرسنگ چیز ہے وہ ہے 8500 روپے اسی وجہ سے ہی اس سمارٹ فون کو اتنی اہمیت ملے ہے کیونکہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس کی پرائیس کو اتنا کم جان کر اس موبائل فون کو پرچیز کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس موبائل فون کو اتنا پسند کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے اوپر تو دوستو یہ تھا آج کا ریویو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی تو فرنز ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ موسیقی